یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سادیا قریشی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ مسواق کا ٹوٹ پیسٹ آتا ہے آج کل ایک پتنجلی وغیرہ کا شاید تو کیا اسے مسواق والے ٹوٹ پیسٹ کو کرنے سے مسواق کی سنت ادا ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی اصل میں مسواق کرنے سے مراد وہ برش کرنا نہیں یا کوئی پیسٹ کرنا نہیں بلکہ نیچرل جو لکڑی ہوتی ہے اس سے دات صاف کرنے کا نام ہے تو سنت جو ہے وہ اسی مسواق سے ادا ہوگی یا اس کے مثل کسی اور درخت کی اگر لکڑی یا ٹہنی وغیرہ ہو اس سے جس سے دات صاف کرنا معروف ہو اس سے دات صاف کرنے سے مسواق کی سنت ادا ہوگی مثال کے طور پہ اگر کوئی نیم ہے نیم کے مسواق سے اگر دات صاف کرے جائیں گے اس لکڑی سے تو وہ سنت ادا ہو جائے لیکن اگر برش کی یعنی پوڈر کی فارم میں یا پیسٹ کی فارم میں برش پر لگا کر دات صاف کریں گے تو اس سے وہ مسواق کی سنت ادا نہیں ہوگی جو یہ تو مسواق کے ٹوٹ پیسٹ ہیں یہ مسواق کے قائم مقام نہیں ہو سکتے مسواق کرنے کی سنت کا ثواب اس سے نہیں ملے گا نیچرل یہ اگر دات وغیرے سے صاف ہو جائے وہ الگ چیز ہے لیکن جو فوائد مسواق کے ہیں مسواق پکڑ کے کرنے کے مثال کے طور پر بلغم کو دور کرنا یا نظر کو تیز کرنا یا ذہن کو یعنی قوت حافظہ کو بڑھانا اس طریقے یہ گلے کو صاف کرنا دماغ کو بڑھانا یہ سب فوائد جو مسواق سے حاصل ہوتے وہ مسواق ہی سے حاصل ہوں گے وہ برش کرنے سے حاصل نہیں ہوں گے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا